میں کس کس کے ہاتھوں پہ اپنا لہو تلاش کروں تمام شہر نے پہن رکھے ہیں دستانے پارہ اکتوبر انیس سو ستر اویل نون پاکستانی پوٹ مصطفی زیدی سید مصطفی زیدی فاؤنڈ ڈیڈ اپنے ہی گھر میں مسٹیریوسلی کیڈی پی سکین میں ان کا گھر تھا دراصل یہ گھر ان کے دوست کا تھا جیسے یہ استعمال کر رہے تھے اوپر والا پورشن یہ یوز کرتے تھے یہ مسٹیریوسلی مرے وے پائے کے اور ان کے پہلو میں ان کی گرل فرینڈ بے ہوش پائی گئی جن کا نام شہناز گل تھا جس کے اوپر انہوں نے بہت سی پوائنٹس اور پویٹری کافی زیادہ کی تھی بارہ اکتوبر کو صبح دس بجے شہناز گل مصطفی زیدی کے گھر آئیں چوکی دار نے ان کو آتے ہوئے دیکھا اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد مصطفی زیدی صاحب کا نیپیو جو کہ تقریباً انہی کا ہم عمر تھا اور بہت کلوس تھے دونوں ایک دوسرے سے اور دوست بھی تھے تو وہ ان سے ملنے آیا اور مصطفی زیدی صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے دوپہر کو میں تمہیں سویمنگ کے لیے ائرپورٹ سویمنگ ٹول پر جوائن کروں گا لیکن اس نے اسے آفر نہیں کی اپنے اپارٹمنٹ میں بیٹھنے کی یا آنے کی تو اس کے بعد وہ چلا گیا مصطفی زیدی صاحب کے بارے میں میں تھوڑا سا آپ کو بتاتی چلوں وہ دس اکتوبر انیس سو تیس کو پیدا ہوئے تھے اللہ بھات میں ارلی ایڈوکیشن ان کی ادھر سے ہی ہوئی تھی اس کے بعد انہوں نے کومنٹ کولیج سے ماسٹرز کمپلیٹ کیا پھر وہ اسلامیہ یونیورسٹی کراچی میں انگلیش اور اسلامیات کے لیکچر آر بھی رہے پھر پشاور یونیورسٹی میں بھی انہوں نے کچھ ٹائم پڑھایا اس کے بعد انہوں نے سیول سرویسز کی طرف امتحان کیا اور سیول سرویسز کا امتحان پاس کرنے کے بعد انہوں نے کافی جگہوں پہ ان کی پوسٹنگ ہوئی اور ان جگہوں میں نواب شاہ میں وہ ڈپٹی کمیشنر رہے ہیں اور اس کے علاوہ جہلم میں رہے ہیں اور لاہور میں رہے ہیں کافی ساری جگہوں پہ مطلب انہوں نے ان کی پوسٹنگ رہی ہے اور بڑی اچھی پوسٹنگز پہ ہو رہے ہیں شہناز گل کے ساتھ ان کا شہناز سلیم گل ان کا نام تھا اور ان کے ساتھ ان کا افیر کافی ٹائم سے چل رہا تھا ان کے بارے میں باقی ڈیٹیلز رہو ہم اب بعد میں دلوں گی پہلے ہم ان کے مرڈر سے متعلق بات کر لیتی ہیں بس اتنا ہی جان لینا کافی ہے کہ انہوں نے گورنمنٹ کالج سے گورنمنٹ کالج لاہور سے انہوں نے اپنا ماسٹرز کیا تھا اور علاوہ بعد میں صرف سترہ سال کی عمر میں انہوں نے پویٹری کرنا سٹارٹ کر دی تھی بارہ اکتوبر کو جب مقررہ ٹائم پر زیدی صاحب پہنچ نہیں سکے سویمنگ کے لیے اپنے جوائن نیا کر سکے اپنے نیفیو کو تو ان کی نیفیو کو تھوڑی انکامفٹیبل فیلنگ ہوئی پہلے انہوں نے ان کو فون کیا اور مسلسل فون جو ہے وہ ان کا بیزی پہ جاتا رہا یہاں تک کہ جب رات پھر فون کرتے رہے اور بیزی جاتا رہا تو وہ کافی پریشان ہو گئے تیرہ اکتوبر کو مصطفی زیدی کا بتیجہ بھانجہ اور ان کے جو قریبی دوست تھے انہوں نے مل کے پولیس کی مدد سے ان کے گھر پہلے دروازہ وغیرہ انہوں نے کٹ کٹ آیا تو دور وز لوکڈ تو انہوں نے جب دروازہ توڑا اور اندر انٹر ہوئے تو اندر ان کے بیڈروم بھی جو تھا وہ اندر سے لوکڈ تھا اسے بھی بائی فورس ان کو توڑ کے اندر جانا پڑا جب وہ توڑ کے اندر گئے تو مصطفی زیدی کے ہاتھ میں موبائل ٹیلی فون تھا اس وقت موبائل نہیں ہوتے تھے تو فون اس کے ہاتھ میں تھا اور اس کی شرٹ کے بٹن کھلے ہوئے تھے اور ان کے ناک اور موت پہ ڈرائیڈ بلڈ تھا اور ساتھ میں ہی وہ جو شہناز گل صاحبہ تھی وہ بے ہوش پڑی ہوئی تھی وہ زندہ تھی اور وہ زیدی صاحب کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا گیا اور شہناز گل کو جو ہے وہ جناہ ہسپیٹل میں بھیج دیا گیا جب وہ ہوش میں آئیں تو ان کو جو ہے ان کے خامند اپنے گھر لے گئے اب دونوں جب شہناز گل کا سٹرمک واش کیا گیا تو اس میں ایک ٹرنکولائزر نکلا جو کہ مصطفی زیدی کے سٹرمک میں سے نکلنے والے کیمیکل جو کہ پوائزنس تھا اس سے بلکل مختلف تھا اور پولیس کو یہ بات سمجھ نہیں آ پائی کہ ان کے ناک سے اور مو سے بلڈ کیوں نکلا کیونکہ جو کیمیکل ان کے زیدی صاحب کے سٹرمک میں سے نکلا اس کے ریاکشن میں ناک یا مو سے بلڈ نہیں نکلتا پوست مارٹم کی رپورٹ جو تھی میں سمجھتی ہوں وہ بہت ہی پور رپورٹ تھی اور اس طریقے سے کیمیکل اور پوست مارٹم کی رپورٹ نہیں آ سکی جس طرح سے آنی چاہیے تھی یہ وہ ٹائم پیڈیٹ تھا جس میں نائنٹین سیونٹی کا پاکستان کا نیشنل الیکشن جو تھا دسمبر میں اس کی گہما گہمی تھی لیکن یہ مرڈر کیس اس قدر فیمس ہوا کہ ہر اخبار کی زینت یہ بن گیا نیشنل جو اخبار تھے وہ بھی اور انٹرنیشنلی بھی اس ٹرپک کو بہت زیادہ ہائلائٹ کیا گیا تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ الیکشن کی گہما گہمی اور جہاں پہ پولیٹیکل ناروں کی زورداری تھی وہاں پہ اس نیوز نے تھوڑا کمی کر دی اس کے علاوہ جب ساری مزید ڈیٹیلز فرس پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آئی اس کے بعد پولیس نے یہی فائنڈنگ دی کہ شاید زیدی صاحب نے سوسائٹ اٹیمٹ کی ہے کیونکہ اس سے پہلے بھی وہ چار بار سوسائٹ اٹیمٹ کر چکے تھے مختلف لڑکیوں کے معاملے میں ایک بار انہیں کسی سے محبت ہو گئی تو وہ کہیں پہ مطلب چار بار بکول ان کے دوستوں کے اور اردگیت کے لوگوں کے جس میں کوئی خاص صداقت ہے یا نہیں ہے کیونکہ اس کا کوئی سولیڈ پروف نظر نہیں آتا کہ انہوں نے کبھی سوسائٹ اٹیمٹ کی تھی یہ جو شہناز گل صاحبہ ہیں ان کی بیل جو ہے وہ سن بلوچستان کورٹ سے ہائی کورٹ سے ریجیکٹ ہو گئی کیونکہ جب کرائم برانچ میں یہ کیس گیا تو انہوں نے دوبارہ پوسٹ مارٹم کے لیے کہا اور دوبارہ پوسٹ مارٹم جب ہوا زہدی صاحب کا تو اس میں یہ چیز کلیر ہو گئی کہ ان کی ڈیت سفوکیشن کی وجہ سے ہوئی ہے تو مطلب اس میں تھوڑا سا کانٹر اڈکشن آ گیا شہناز گل صاحبہ کے بارے میں شہناز سلیم گل ان کے بارے میں اگر ہم تھوڑی سی بات کریں تو یہ ایک بزنس مین کی وائف تھی اور ایک کوسچنیبل کریکٹر کی مالک تھی ان کے زہدی صاحب کے ساتھ تعلق رہا اس وقت سٹارٹ ہوا ان کے ہزبن ایک کانٹریکٹر تھے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ زہدی صاحب سے انہوں نے کافی ساری مطلب اپنے کانٹریکٹ اور بزنس سے مطالق کافی سہولیات بھی حاصل کی جب یہ مارشلہ آیا اور اس میں تین سو تین سیویلین سروسز جو کر رہے تھے ان کو فارغ کیا گیا تھا مختلف چارجز لگا کے ان میں سے ایک زہدی صاحب بھی تھے انڈر مارشلہ ریگولیشن آف یایا خان ریجن ان کو ان کو کرپشن کے الیگیشن میں سسپینڈ کر دیا گیا تھا تو ان کا پوائنٹ و ویو یہ تھا کہ دراصل انہوں نے ایک پولیٹیشن کے کزن سے رشوت لینے سے انکار کیا تھا تو اس گناہ میں ان کو دراصل سسپینڈ کیا گیا ہے مطلب اس جواب کے جانے سے بہت برا اثر پڑا تھا زہدی صاحب کے دماغ پر اور دیفینیٹلی ان کے فنینشل حالات بھی بہت زیادہ خراب ہو گئے تھے زہدی صاحب کی وائف جو تھی مصطفیٰ زہدی کی وہ ایک جرمن لیڈی تھی اور ان سے ان کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی تھی جب ان کو شہناز گل کے ساتھ ان کے افیر کا پتہ چلا تو اپسٹ ہوئی وہ کافی اور وہ واپس اپنے جرمنی چلی گئی اور مزاہری بات ہے بہت سارے فنینشل کرائسز ایموشنل کرائسز ان سب چیزوں سے مطلب فیملی جو ہے وہ بہت ڈسٹراب ہو گئی شہناز جو تھی جب انہوں نے دیکھا کہ اب ان کے پاس جوپ بھی نہیں ہے اور اس طرح سے یہ میرے کام نہیں آ سکتے تو انہوں نے کسی اور کے لیے ان کو اگنور کرنا شروع کیا ان کے جو نیفیو ہے اس کا یہ کہنا تھا کہ شہناز گل جو ہیں وہ ایک انٹرنیشنل سمگلنگ کے رنگ کے ساتھ تعلق رکھتی ہے اس کا ان کو خود زیدی صاحب نے بتایا تھا مصطفی زیدی صاحب نے اور ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ اب جب بلکہ انہوں نے ٹپ دی تھی کہ آپ جو ہے یہ کراچی ائرپورٹ پہ آپ یہ کہیں کہ وہ تھوڑے سے ویجلنٹ رہے تا کر کہ یہ جب یورپ سے واپس آئیں گل صاحبہ تو ان کے معاملے میں تھوڑے سے ویجلنٹ رہے لیکن اس نے ایک دن پہلے ہی سپٹمبر میں جس ڈیٹ پہ گل نے آنا تھا اس سے ایک دن پہلے ہی وہ آ گئی اور اس طرح سے ان کو پکڑے جانے کا جو پروگرام تھا وہ وہ جا رہی تھی تب بھی یہ مصطفی صاحب ان کو چھوڑ کے آئے تھے ائرپورٹ پہ اور ان کے بھتیجے نے بتایا کہ سپیشل انہوں نے ارینج کیا تھا ان کے لئے سپیشل لاؤنج وہاں پہ تا کر کہ وہ ان سے وہاں پہ مل سکیں اور ان کو وہاں پہ چھوڑ کے آ سکیں جب وہ واپس آئی ہے تو یہ زیدی صاحب ان کو کالز کرتے رہے گئے تھے تب بھی انہوں نے ایک غزل ان کی خدمت میں پیش کی تھی جو انہوں نے تازہ ترین اس کے لئے لکھی تھی انہوں نے اپنی لاست جو پانچ غزلیں لکھی تھی وہ شہناز گل پر ہی لکھی تھی یورپ کے ٹور کے بعد جب پاکستان میں آنے کے بعد شہناز نے کمپلیٹلی آوائٹ کرنا شروع کیا مصطفی زیدی کو تو ایک دن مصطفی زیدی ان کے گھر کے باہر گاڑی پارک کر کے کھڑے ہو گئے اور جب وہ واک کے لئے نکلی تو اس وقت وہ ان سے ملے اور انہوں نے بات کی وہ کافی سیریز تھے شہناز گل سے شادی کرنے کے لئے بھی یہ شہناز گل نے اپنی خود کی سٹیٹمنٹ میں کہا ہے کہ وہ مجھے فورس کر رہے تھے کہ مجھ سے شادی کرو ورنہ میں خود کو ختم کرلوں گا اور میں نے ان کو سمجھایا کہ آپ میریڈ ہو آپ کے دو بچے ہیں اور میں بھی میریڈ ہوں لیکن یہ ساری باتیں جو ہیں ان کے انوسینٹ ہونے کو پروف نہیں کرتی اور خاص کر کے پوسٹ مارٹم کی جو دو ریپورٹس ہیں جن میں کافی فرق ہے اس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے سوسائٹ اٹیمپٹ نہیں کی بلکہ ان کا مرڈر ہوا ہے شہناز سلیم گل کو سمگلنگ اور مرڈر اٹیمپٹ کے کیس میں جو ہے وہ پکڑا گیا تھا لیکن کوئی واضحہ ایویڈنس مل نہیں سکا یا کوشش نہیں کی گئی مجھے لگتا ہے انویسٹیگیشن ہی اس پوائنٹ پر اس طرح سے پروپرلی اتنی اکارڈنگلی نہیں ہوئی جتنے طریقے سے ہونی چاہیے تھی ان شورٹ یہ ہے کہ شہناز سلیم گل اس کیس سے نکل آئیں ان کی جان چھٹ گئی لیکن آپ کو نہیں لگتا ہوئی ہے ایک اتنے بڑے پوائٹ کے ساتھ چالیس سال کی عمر میں صرف اس کا مرڈر ہوا یا سوسائٹ ہوئی جو بھی ہوا ان چیزوں کو کلیر ہونا چاہیے بھلے علامتی ہی صحیح اس قسم کے لوگوں کو سزا ضرور ملنی چاہیے بہت سارے لوگ کولمز لکھتے ہیں اس ٹاپک پہ بہت کچھ کرتے ہیں کافی بار اس ایشو کو اٹھایا بھی گیا انٹرنیشنلی بہت اٹھایا گیا اس ایشو کو لیکن پھر کچھ ٹائم کے بعد کیونکہ اس وقت یہاں پہ پولیٹیکل گہما گہمی بہت تھی اور بھٹو کے نارے بھی بہت چل رہے تھے اور ان کا سٹارڈم بھی بہت چل رہا تھا تو اس لیے پھر اس نیوز کو تھوڑا مطلب اس چیز کو کچھ مہینوں کے بعد تھوڑا دبا دیا گیا تاکہ کے پولیٹیکل ایشوز رہیں ان پہ ورک کیا جائے شہناز گل شہناز سلیم گل کا کریکٹر کوسٹینیبل تھا صرف ان کا تعلق جو ہے وہ مصطفی زیدی کے ساتھ ہی نہیں تھا بلکہ اور بہت سارے پولیٹیشنز کے ساتھ اور بہت سارے انفلینشل بزنس بزنس ٹائکونز کے ساتھ بھی تھا یہ بہت ہی وکڈلی پلان کیا ہوا ایک مرڈر لگتا ہے انسٹیڈ اف سوسائٹ اگر انہوں نے سوسائٹ کرنی ہوتی تو پھر شہناز کیسے بہوش تھیں ان کے سٹامک میں سے ٹرانکلائزر نکلنے کی کیا وجوہات تھیں اور دونوں اگر یہ کہیں کہ دونوں سوسائٹ کی اٹیمٹ کر رہے تھے محبت میں آکے تو پھر یہ کیسے بج گئیں اور وہ کیسے وفات آگئے اور ان دونوں کے جو سٹامک میں سے کیمیکلز نکلے ہیں وہ ڈیفرنٹ کیوں تھے اور پہلی پوسٹ مارٹم ریپورٹ میں اور دوسری پوسٹ مارٹم ریپورٹ میں ڈیفرنس کیوں آیا ایک طرف ایک جرمن خاتون ہے ویرہ زیدی جو کہ مصطفی زیدی کی وائف تھی ایک طرف ان کا کریکٹر ہے she was so much devoted towards her husband and kids اور وہ سب کو جدہ سے چھوڑ کے اپنے گنٹری سے پاکستان میں آکے سیٹل ہوئیں اور ان کے ساتھ بہت زیادہ سنسیر تھی اور دوسری طرف شہناز سلیم گل جن کے اوپر وہ غزلیں لکھ رہے تھے شاعریان کر رہے تھے دوسری طرف ان کا کریکٹر آپ کے سامنے ہے مصطفی زیدی نے اپنی آخری نظم شہناز گل پر جو لکھی وہ 22 ستمبر 1970 کو لکھی اور اس میں ان کا جو سبجیکٹ تھا اس سے پتا چلتا تھا کہ فیلنگ آف ریجیکشن جو ہے وہ کس حد تک ان کو ڈسٹرپ کر رہی تھی انہوں نے اپنے کچھ قریبی دوستوں کو اگست اور سپٹمبر میں کچھ خطوط لکھے جن میں ان کے دوست بتاتے ہیں کہ ان خطوط کا جو سبجیکٹ تھا انہیں فننینشل معاملات کی وجہ سے بہت پریشان تھے دوسرا ان کی وائف اور بچے جو جرمن واپس چلے گئے تھے وہ ان کے لئے بہت پریشان تھے اور بہت اکیلا بھی محسوس کرتے تھے اور انہیں اس چیز کی بھی بہت فکر تھی کہ ان کی وائف اور بچے وہاں پر فننینشل کمفٹیبل نہیں ہوں گے اس کے علاوہ یہاں پہ وہ صرف اور صرف شہناز گل کے اوپر ڈیپینڈ کر رہے تھے اور بہت اکیلے ہو چکے تھے اور اپنی تمام تر توقعات اور جو احساسات اور جذبات ہیں وہ ان کے انہی کے لئے زیادہ موجود تھے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اموشنلی وہ کافی زیادہ ڈسٹرپ تھے اور کافی کنڈیشن میں ہونا صحری بات ہے آپ کو کوئی بھی برا فیصلہ لینے کی طرف مجبور کر سکتا ہے لیکن اس کے باوجود جو فیکٹ نظر آتے ہیں اس میں سوسائٹ کا انصر جو ہے وہ کم اور ایک پلانڈ مرڈر جو ہے وہ زیادہ محسوس ہوتا ہے تو میں بات کر رہی تھی علامتی سزاؤں کی اور ان کے کیس کو ری اوپن کرنے کی تو ری اوپن تو یہاں پہ بھٹو کا جو اتنے بڑے یہاں کے سٹار پولٹیکل سٹار ہیں ان کا نہیں ہو سکا انہیں انصاف نہیں مل سکا اور ان سے ہم کیا توقع کریں گے لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ مرڈر ہے اور میری نیس ہے ایک شیئی مچ انٹرسی مرڈر میسٹری تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ کوئی سوچ نگر میں کوئی مرڈر میسٹری سے مطلق بھی کچھ ہونا چاہیے تو مجھے جو اچھا لگا جو ویسے بھی میں خود سے بھی یہ کرنا ہی تھا تو میں نے اس پہ کرنا میں سوچتا تھا کہ بڑھتے ہوئے اندھیروں میں افق کی موچ پہ ابرا ہوا حلال ہوتوں تصورات میں تم نے کمل جلائے ہیں وفا کا روپ ہو احساس کا جمال ہوتوں کسی کا خواب ہو نکھرا ہوا تبسم ہوتوں کسی کا پیار سے آیا ہوا خیال ہوتوں مگر یہ آج کے زمانے نے کر دیا ثابت معاشیات کا سیدھا سا سوال ہوتوں معاشیات کا سیدھا سا سوال ہوتوں